سلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو زیڈ ٹی زیڈ آٹھ سو اٹھائیس اس موڈل کا ایف آر پی بائی پاس کرنے کا طریقہ بتائیں گے سب سے پہلے ہم اس کا وائی فائی کنیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس کو گوگل اکاؤنٹ ابھی بتا رہا ہے یہاں پہ تو آپ نے اس کا کی بورڈ اوپن کر کے یہاں تھوڑی دیر پریس رکھیں گے اور اس طرح کا اپشن آپ کے سامنے آئے گا پرسنل ڈشنری انگلیش اور اوپر پلس کا نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ کلک کریں گے یہاں پر کچھ بھی ٹائپ کر کے سرچ گوگل کی بورڈ سکرول ڈاون کر کے ٹیکسٹو سپیچ آوٹ پوٹ سیٹنگ انسٹال وائس ڈیٹا تین ڈوٹ اور اوپن سورس پہ کلک کریں گے تو اس طرح ٹیکسٹ آپ کے سامنے آئیں گے آپ نے تھوڑی دیر یہاں پریس کرنا ہے سرچ یہاں پر ہم نے ابھی گوگل کروم اوپن کرنا ہے نیکسٹ ڈو ٹھینکس اب ایک صرف ایک اپ ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے کسی بھی آپ ویب سائٹ سے کر سکتے میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں فائل ایف آر پی ڈاٹ کوم زیٹی زیٹی کی توڑا سکورٹی آئی ہوتی ہے کوئی ویب سائٹ مسئلہ کرے تو آپ کوئی اور ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں میں یہاں پر اس کو چیک کر لیتا ہوں ایف آر پی بائی پاس فائل اس طرح کا کوئی آئے تو ری لوڈ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے چلیں بیگ جا کے ایک دوسری ویب سائٹ اوپن کر لیتے ہیں وی این روم وی این روم ڈاٹ کوم بائی پاس کیپچہ یہاں پہ انٹر کریں گے وی این روم ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد ہم نے ایف آر پی بائی پاس فائل ایپی کے یہاں سے ری لوڈ پیچ کر کے دوبارہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ایف آر پی بائی پاس ایپی کے یہاں پہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اوکی اب بیک یہاں پہ ہم نے فائل منیجر سرچ کرنا ہے فائل منیجر آر فائلز ڈاؤنلوڈ جو ایپ ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو انسٹال کریں گے اوکی ڈیک انسٹال اوپن اوپن ہونے کے بعد یہاں تین ڈاؤڈ پہ کلک کریں گے براوزر سائن ان اوکی یہاں کوئی سے بھی اپنا جی میل اکاؤنٹ لوگ ان کریں گے میں یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ سائن ان کر لیتا ہوں اب موبائل فون کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کرنا ہے اب جب موبائل فون آن ہو جائے دوبارہ اپنے وائی فی کنیکٹ کر لینا چک کر لیں وائی فی کنیکٹڈ ہے تو نیکسٹ اکاؤنٹ ایڈ ہو چکا ہے پھر نیکسٹ کریں گے موبائل فون اوپن ہونے کے بعد آپ سٹنگ میں جائے گے